سلام علیکم دوستوں تو یاد کے حالیں آج کی سیرے ہیں ہم جانیں گے کہ کریڈیٹر کون ہوتا ہے اور ڈیٹر کون ہوتا ہے ٹھیک ہے دیکھو کریڈیٹر کا مطلب ہوتا ہے لینڈر ٹھیک ہے the person who lends the money is the creditor ٹھیک ہے وہ بندہ جو کہ پیسہ جو دے کسی بندے کو وہ لینڈر یا کریڈیٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے اور وہ بندہ جو کہ پیسہ ریسیفٹ کرتا ہے ٹھیک ہے جو کہ پیسہ بھوڑو کرتا ہے وہ ڈیٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر میں کہوں کہ آپ جو ہے creditor ہیں اور میں ڈیٹر ہوں تو اس کا مطلب کہ میں نے آپ سے پیسے بھوڑو کیا ہے اور آپ نے مجھے پیسے لینڈ کیا ہیں ٹھیک ہے جو creditor ہوتا ہے وہ سمپل جو ہے lender ہے اور ڈیٹر جو ہے وہ سمپل ایک طریقے سے بھوڑو ہوں ٹھیک ہے اب اب جب دیٹر جو ہے وہ creditor کے پاس جائے گا یا creditor سے پیسہ جو ہے وہ بھوڑو کرے گا تو کریٹر سے کچھ فکسٹ انٹرسٹ چارج کرے گا اور یہ انٹرس کیا ہوتا ہے these are the monthly payments اور the annual payments کچھ پیسے ہوتے ہیں جو کہ کریٹر کو ملتے ہیں یعنی کہ لینڈر کو ملتے ہیں پیسے لینڈ کرنے پڑ یہ اوپر سے ایڈیشنل ریٹرن بھی ہو سکتا ہے یعنی کہ اسے ای طرقے سے ریٹرن بول سکتے ہیں اب جسے ایک کمپنیز جو ہوتی ہیں وہ بونس ایشو کرتے ہیں تو بونس کیا ہے it is a way to rise money from that یعنی کہ اوڈار سے پیسے یا اوڈار سے اپنے آپ کو finance کرنا ہے جس کو ہم debt financing بھی بولتے ہیں یعنی اوڈار لے کر اپنے آپ کو finance کرنا ہے common چیزیں آ جاتی ہیں لونس کمپنی کیا کرتے ہیں لونس لے لیتی ہے یا بونس ایشو کر دیتی ہے بونس ایشو کر دیتی ہے اس وقت کے جو جانرل پبلک ہوتی ہے جسے جو عامل لوگ ہوتے ہیں وہ یہ بونس سے پرچیس کرتے ہیں اور ان لوگ کو پھر یہ لوگ جو ہے وہ کون ہیں اب یہ لوگ جو ہے وہ creditor ہیں ٹھیک اور کمپنی جو ہے ایچسلف is a debt ہے ٹھیک ہے سو جو ہے وہ کمپنی جو ہے ان کو کوئی fix rate پہ interest کی payment کرے گی until maturity تک ٹھیک ہے جب تک اس بونس کی maturity نہیں آتی تب تک ان کو interest کی payment ان لوگوں کو جو ہے وہ payment ملے گی ٹھیک ہے اور وہ بونس کے اوپر depend کرتا ہے کہ اس کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے کہ کتنی پرسنٹ جو ہے وہ pay ملے گی let's suppose اگر بونس سوڑ پہ لکھا ہوا ہے کہ 10% ملے گی تو اس کا مطلب کہ 10 روپے ملیں گے ٹھیک ہے so this is it i hope you have grabs the whole concept of the creditor or debtor اور اس میں کافی confusion ہو جاتی ہے اکثر کہ لوگ جو debtor کو creditor سمجھ بیٹھتے ہیں یا debtor کو lender سمجھ بیٹھتے ہیں اور creditor i mean creditor کو borrower خیل creditor is not borrower creditor is basically lender or debtor is basically borrower ہے اب اس concept کو اس طرح simplified بھی کر سکتے ہیں کہ creditor اس لئے بول رہے ہوتا ہے کیونکہ اس نے آپ کو پیسے دیئے ہوتے ہیں یعنی آپ کے لئے لیابیلیٹی کی ریٹ ہو جاتی ہے یعنی آپ پیسوں کو اپنا نہیں مانتے کہ آپ کی asset نہیں ہے آپ کی لیابیلیٹی ہے تو لیابیلیٹی مرتی تو اس کو credit کرتے ہو اکاونٹ ڈگی ٹرم میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اکاونٹ ٹرم رہا ہوں لیابیلیٹی لیابیلیٹی اللہ حافظ